السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موت کے وقت مومن کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اس علامت کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا آج میں مومن کی موت کی علامات سے متعلق احادیث مبارکہ جو موجود ہیں ان کی تفصیل آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی حدیث اسے امام ابن ماجہ نے اور امام ترمزی دونوں نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اور امام نسائی نے اسے روایت کیا اور امام ترمزی نے اسے حدیث نائن ایٹی ٹو کے تحت اور امام ابن ماجہ نے حدیث فورٹین ففٹی ٹو کے تحت اور اسی طرح المستدرک امام حاکم میں التائلاسی میں حلیت الاولیاء میں مسند البزار میں کئی حدیث کئی کتب حدیث میں صحیح الجامعے میں حدیث سکس فائف فور ون کے تحت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے یعنی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے اس کی تفصیلات پھر مائستہ ایستہ دیکھیں گے اسی طرح حکیم ترمزی نے نوادر الاصول میں جو حضرت سلمان فارسی سے روایت بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے میں تین علامتیں دیکھو اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آئے آنکھوں میں آنسوں آئے اور اس کے نتھنے جو ہوتے ہیں ناک کے یہ پھیل جائیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے اوٹ جس کا گلہ گھونٹا گیا ہو رنگ اس کا پھیکا پڑ جائے اور جھاگ ڈالنے لگے تو یہ اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کی علامات تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی بھی تین علامتیں بیان فرمائیں اور کافر کی بھی گناہگار کی بھی تین علامتیں بیان فرمائیں مومن کی تین علامتیں کہ پیشانی پر پسینے کا آنا آنکھوں میں آنسوں کا آنا اور نتھنوں کا پھیل جانا اور کافر کی گناہگار کی کہ وہ اس طرح آواز نکالے جس طرح کوئی گلہ گھونٹا جا رہا ہو اس کا رنگ پھیکا پڑ جائے اور جھاگ ڈالنے لگے تو یہ اللہ کے عذاب نازل ہونے کی علامتیں احیاء العلوم میں امام غزالی نے بھی اسے بھی روایت کیا ہے جلد نمبر چار صفحہ فور سکسٹی فائی پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مومن کی خطاؤں میں سے اگر کوئی خطا باقی رہ جاتی ہے تو مرتے وقت پیشانی کے پسینے سے اس کا کفارہ کر دیا جاتا تو یہ تفصیل ہو گئی اس کی کہ اس پر پسینے کا آنا بھی اس پر کفارہ بن جاتا ہے اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ پیشانی پر پسینے کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے کرتوتوں پر اپنے رب کے حضور شرمندہ ہے یہ وجہ ہے پیشانی پر پسینہ آنے اور پیشانی پر پسینہ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا نچلا دھڑ تو ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے اور بدن کے اوپر کے حصے میں قوائے حیات اور حرکت ابھی باقی ہوتی ہے کیونکہ جب روح نکلنی شروع ہوتی ہے تو نیچے سے اوپر کی طرف نکلتی تو نیچے کا حصہ ڈیڈ ہوتا ہے پھر اوپر کی طرف روح آتے ہوئے نکلتی تو یہ بھی اس کے اندر ایک معاملہ ہے اور حیاء کے وقت اب دیکھیں اس کے اندر یہ حیاء اور شرم اس کی آنکھوں میں ہوتی کیونکہ اس نے زندگی اپنی حیاء اور شرم میں موڈسٹی میں گزاری ہوتی ہے رب تعالیٰ کے حکامات اور گناہوں سے بچنے گناہوں سے حیاء کرنے اس میں گزاری ہوتی ہے تو حیاء کے وقت بھی پیشانی پر پسینہ اور قطرات نمودار ہوتا ہے اور کافر میں حیاء نہیں ہوتی اس لیے اس وقت موت کے وقت اسے یہ علامت ظاہر نہیں ہوتی کہ یہ پیشانی کے قطرے کا آنا اسے اپنی خطاؤں کا ذکر اس کی یاد آتی ہے کہ میں نے کیا کیا خطائیں کی اب اپنے رب کے حضور جا رہا ہوں تو اب وہ شرمندہ ہوتا ہے وہ حیاء کرتا ہے اپنے رب کے حضور جانے سے کہ اب میں ان کرتوتوں کے ساتھ اپنے رب سے ملوں گا یہ میں نے کیا کیا تو اس کی وجہ سے اس کی پیشانی پر پسینہ آتی اچھا اسی طرح گناہگار مسلمان جو عذاب میں مبتلا ہو اس پر یہ علامتیں ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنی حالت میں جو اس پر نازل ہوتی ہے فسلا ہوا ہوتا ہے اور پسینہ تو صرف اس شخص کے ماتھے پر نمودار ہوتا ہے جس پر رحمت نازل ہوتی اور یہ صرف ماتھے پر پسینے کا معاملہ ہے اور ہر ولی صدیق اور نیکوکار بشارت تحائف اور عزتوں کے ملنے کے باوجود اپنے رب کریم سے شرم سار ہوتا ہے اس لیے اس کی پیشانی پر موت کے وقت پسینہ ظاہر ہوتا ہے تو اس لیے یہ نکتہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ولی ہو صدیق ہو نیکوکار ہو بشارت تحفے اور عزت اسے ان ساری چیزوں کے ملنے کے باوجود اپنے رب کریم کے آگے حاضر ہونے سے ایک شرم ساری ہوتی ہے کہ میرے عمال قبول ہوئے کے نہیں میری مہنتیں قبول ہوئی کے نہیں اور امام قرطبی التذکرہ میں فرماتے ہیں کہ کبھی تو ان تینوں علامتوں کا اکٹھا ظاہر ہونا یہ بھی ہوتا ہے کبھی صرف ایک اور کبھی دو علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور موت کے وقت پیشانی پر پسینے کا آنا تو خود وہ کہتے ہیں ہم نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے علامہ قرطبی فرماتے ہیں تذکرہ میں کہ انہوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے اور ایسا لوگوں کے عامال میں تفاوت کے لحاظ سے ہوتی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ مومن کی موت پیشانی کے پسینے سے آتی ہے اس کے جو گناہ باقی ہوتے ہیں تو موت کے وقت اس پر سختی کی جاتی ہے تاکہ یہ سختی اس کے گناہوں کو مٹانے کا کفارہ بن جائے اور وہ دنیا سے گناہوں سے پاک ہو کر اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ ہم عذاب میں مبتلا ہو کر اس جہان سے جائیں بلکہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جب ہم اس جہان سے جائیں یاد رکھیں کہ مومن اور کافر کی جان کے نکلنے میں ایک فرق ہے جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور حلیت الاولیاء کی جلد پانچ صفہ ففٹی نائن پر بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ مومن کی جان اس طرح نکلتی ہے جیسے کوئی چیز چھلکتی ہے یعنی کسی برتن میں کوئی چیز ہو اور آپ اسے گلاس میں انڈیل دے تو کیسے آرام سے باہر کی طرف انڈل آتی ہے باہر کی طرف نکل آتی ہے تو ایسے ہی اس کی بھی چھلکتی ہے اور کافر کی جان کو اس طرح کھینچ کر نکالا جاتا ہے جیسے گدھے کی جان کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں دو چیزیں بیان فرما دی اور پھر ہم نے دوسری روایات میں بھی دیکھا کہ کافر کی جب روح نکالی جاتی ہے تو وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک سیخ پر گوشت چپک جائے یا روحی چپک جائے تو کیسے کھینچتے ہونا آپ اور پھر فرمایا اسی روایت میں اور بے شک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو موت کے وقت شدت کی ذریعے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے اور کافر جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو موت کے وقت آسانی کر کے اسے بدلہ دے دیا جاتا تو یہاں اس بات کا بھی آپ کو جواب مل گیا اس روایت میں کہ وہ کافر جو نیکی کرتا ہے کوئی تو اسے اس کا کیا عجر ملے گا بعض تو دنیا میں ہی مل جاتا ہے نیمتوں کی صورت میں اور بعض اسے یوں مل جاتا ہے کہ موت کی سختی اس پر کم کر دی جاتی ہے یوں اس کا بدلہ بالکل دے کر اسے اس دنیا سے لیا جاتا ہے تاکہ پھر وہ کوئی حجت نہ قائم کر سکے تو اسی لیے یہ تمام تفصیلات میں نے آپ سے بیان کی تاکہ آپ کو یہ بات واضح ہو جائے اب کسی نے سوال کی اثر موت کے بعد آنکھوں سے پانی کا نکلنا یہ تو موت سے قبل کی بات ہے موت کے بعد کا نکلنا واللہ وعلا میرے علم میں یہ بات نہیں ہے اسی طرح کسی نے پوچھا کہ بھئی موت کے بعد پتلیوں کا حرکت میں ہم نے دیکھا اللہ واللہ وعالم میرے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے تو اس لیے میں نے ان سوالات کے جوابات نہیں دیئے تو انشاءاللہ تعالی اس سے متعلق بعض اور تفصیلات پھر اگلے درست پر دیکھتے ہیں کہ موت کی سختیاں اور پھر انسان کا انجام اور انسان کے جو جسم کے آزان ہیں وہ بھی کلام کرتے ہیں تو کیا کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دمو solutions سال اونسان قدری ساندрам ساندلام